بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کلاس 12 ایکسرسائز 3.6 کا انٹرو میں آپ کو کروانے جا رہی ہوں 3.6 میں آپ کے وجہ موجود ہوں گے جو ڈیفرنسیشن موجود ہوگی وہ ہائپر بولک اور انورس ہائپر بولک فنکشنز کی ہوگی ہائپر بولک اور انورس ہائپر بولک فنکشنز ہم نے پڑھے تھے چیپٹر نمبر 2 کے سٹارٹ میں اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے پڑھے تھے یہاں پر ہائپر بولک فنکشنز اور انورس ہائپر بولک فنکشنز یہ ہیں وہ فنکشنز اب ہم نے کرنی ہے ان کی ڈیفرنسیشن تو ڈیفرنسیشن کرنے کے لئے ان فنکشنز کے ان کے بھی ڈیریویٹیوز آپ نے یاد کرنا ہوگی جیسے ہم نے یاد کیا تھا سائن ایکس کا کاؤز ایکس ہے اسی طرح سے سائن ہائپر بولک ایکس کا فن جو ہے وہ ڈیریویٹیو کیا ہوگا اس طرح ہم نے یاد رکھنا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر کچھ آپ کو جو ہے وہ فرس پرنسیپل کے تھرو جو ہے وہ ڈیفرنسیٹ کر کے جو فنکشنز ہیں دیگنومیٹک فنکشنز ہائپر بولک دیگنومیٹک فنکشنز ہیں ان کو ڈیفرنسیٹ کر کے یہاں پر دکھایا گیا ہے کافی سارے ٹھیک ہے اور کافی سارے کوششنز بھی موجود ہیں انگزامپلز میں تو ان سب کو ہم کریں گے سال سٹارٹ کرتے ہیں دیفرنسیشن آف ہائپر بولک فنکشنز تو ڈیفرنسیٹ سائن ہائپر بولک ایکس بائی فرس پرنسیپل فرس پرنسیپل کا ایک آرکارڈنگ کرنا ہے تو ہم نے y کو f of x ایکوالس ٹو سائن ہائپر بولک ایکس اب سائن ہائپر بولک ایکس اس کے برابر ہے ایک ایکسپوننٹ x مائنس ایک ایکسپوننٹ مائنس x اپون ٹو کے دونوں جگہہ ہم نے ڈیفرنشریٹ کر دیا ڈیفرنشریٹ کر رہے ہیں ڈی بائی بائی ڈی ایکس ڈی بائی ڈی ایکس ایکسپوننٹ x اپون ٹو مائنس ڈی بائی ڈے ایکس و ایک ایکسپوننٹ مائنس x اپون ٹو دونوں سے اگ سchen ہم نے جو ہے وہ ان دونوں کو 2 الگ الگ دیا دیا اور اس پر بھی ہم نے ڈی بائی ڈی ایکس اپلایا تھا اس طرح سے تھو و شابہ بھی آج رہا چکا تھا اور یہاں پر کریں دیکھیں ڈی بائی ڈی ایکس آپ ٹو ایک ایکس پرنے ٹائی ایکس پرنے نسکا ٹو ایکس پرنے نسکہ ٹو ایکس پرنے نسکہ ٹو ایکس پرنے نسکہ ٹو ایکس یہ آگیا مرے پاس d y by dx e k exponent x plus e k exponent minus x upon 2 کے ایک ور اب sin جو ہے وہ minus کی تھی یہاں پر اب ہو گئی ہے plus کی پہلے کیا تھا minus کی تھی درمین کس ہے تو e k exponent x plus e k exponent minus x upon 2 برابر ہوتا ہے cause hyperbolic x کے تو sin hyperbolic x برابر ہوتا ہے یعنی اس کا derivative لیں sin hyperbolic x کا تو وہ cause hyperbolic x کے equal آتا ہے اسی طرح اگر آپ derivative لیں sin hyperbolic ax کا تو a پہلے آ جائے گا اور cause hyperbolic ax as a desire آ جائے گا ٹھیک ہے تو یہ derivatives آپ نے یاد رکھ میں ہیں اسی طرح سے cause hyperbolic x کا 10 hyperbolic x کا cause sec hyperbolic x کا اور sec hyperbolic x کے اور caught hyperbolic x کے جو ہیں وہ آپ کو یہاں پر نیچے دیئے گئے ہیں ٹھیک ہے ابھی 10 hyperbolic x کو differentiate کر کیا تو ہمارے پاس آگیا sec hyperbolic کا square x اسی طرح sec hyperbolic x کو differentiate کیا رہا ہے تو وہ آگیا minus sec hyperbolic x dot 10 hyperbolic x ٹھیک ہے بس hyperbolic کا اضافہ ہو رہا ہے یعنی کہ sin x کا derivative cause x ہوتا ہے مگر sin hyperbolic x کا بھی cause hyperbolic x ہوتا ہے تو اگر آپ نے وہ derivative یاد کیے ہوئے ہیں تو یہ بھی آپ easily کر سکیں گے جس یہاں پر h کا اضافہ ہو رہا ہے یعنی کہ hyperbolic function کا اضافہ ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ کو سارے کے سارے یہاں پر لکھے دیئے ہو گئے ہیں کہ sin hyperbolic x cause hyperbolic x کے برابرے اور d by d x of cause hyperbolic x sin hyperbolic x کے ایک برے تو سارے کے سارے تقریباً سیم ہیں ٹھیک ہے کہ آپ نے بس ان کو بھی یاد کر لینا ہے اسی طرح cause hyperbolic x برابرے cause hyperbolic x caught hyperbolic x کے 10 hyperbolic x ہے hyperbolic square x کے برابر ہے ٹھیک ہے تو سارے derivative آپ یہاں سے یاد کر سکتے ہیں آپ کچھ examples بھی موجود ہیں differentiate the following with respect to x ہم نے differentiate کرنا ہے with respect to x تو two questions یہاں پر given ہیں x hyperbolic 2x cause x 2x upon x x square now let y is equal from y to y to let let کریں گے اس کو اب یہ x اور cause hyperbolic 2x دو functions given ہیں تو پہلے ہم نے یہاں پر formula dbdx apply kia formula apply x cause h 2x کا derivative cause h 2x as it is x کا derivative x as it is cause hyperbolic 2x کا derivative 2 پہلے آجائے گا اور cause کا derivative ہوتا ہے sine تو یہ simple آگیا اس کا derivative اسی طرح سے part 2 کریں تو y kia kia let کریں cos sec h 2x upon x square یہ ہوگیا u upon v ٹھیک ہے تو یہاں پہ formula لگیگا v dbdx of u minus u dbdx of v اور upon v ka square تو یہ upon v ka square ہم نے الگ لے لے کیونکہ dbdx لکھنا تھے تو fraction کی fraction بن جاتی ٹھیک اس لئے ہم نے یہاں پر لکھ لیا v ka square x square as it is cos sec h 2x کا derivative ہوگا minus cos hx cot hx ٹھیک ہے پھر 2x موجود ہے function me dbdx of 2x کیونکہ function h x ہوتا خالی تو دوبارہ derivative نہیں لیتے ہیں لیکن اگر اس کے ساتھ ax ہو ٹھیک ہے تو دوبارہ derivative لیا جاتا x square as it is sorry cos h 2x as it is x square derivative 2x 1 upon x exponent 4 as it is آ گیا ٹھیک ہے یہاں سے minus 2 2 2 x 2 x 2x derivative 2 x square پہلے آ گیا cos h h 2x as it is minus 2x ہم نے پہلے لکھ لیا cos h 2x as it is 1 upon x exponent 4 as it is now ہم دیکھئے تو یہاں پر دونوں میں minus 2 x اور cos 2x common cos h 2x common ہے تو یہ ہم نے common لے یہاں سے 1x بچا اور bچا cot h 2x اور یہاں سے just بچا 1 کیونکہ یہاں سے کچھ common چلا گیا اور یہ وارے upon x exponent 4 as it is آ now اگر ہم اسے hole کے نیچے لکھیں x exponent 4 کو تو یہاں سے x x سے cancel out ہو جگہ multiply ہونے divide ہو سکتے ہیں x یہاں سے cancel out ہو گیا x کی تو جس رحم ہم نے اسے یہاں پر لگ دے گیا گیا simple آپ کے پاس اس کا derivative جو بھی function given تھا ٹھیک now differentiation of inverse hyperbolic functions اب inverse hyperbolic functions ہیں find derivative of sin h inverse x with respect to x sin h inverse x کا derivative derivative لینا ہے y equal let kiya sin inverse sin 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 h inverse sin h y x x x x d by dx d by dx of sin h y d by dx x sin h y k derivative x 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 y x x x x y x x x x x x x y x x x ہے تو دیکھیں ابھی ہم نے یہاں سے لیے sinh y برابر تھا x کے تو sinh square y کس کے برابر ہوگا x square کے دونوں سائٹ پہ square لیں تو یہاں پر sinh square y جو ہے وہ اس کی جگہ ہم نے لگ دیا x کے برابر تھا نا تو یہاں لگ دیا x square یہاں گیا ڈیوہ پہ dx of sinh inverse x برابر ہے 1 upon under root 1 plus x square ٹھیک ہے اسی طرح سے 10 inverse x x کا derivative لیں گے ہم 10h inverse x کا اسی طرح سے کریں گے 10h inverse جو ہے وہ یہاں سے ہی جا کے وہاں ہو چلا جائے گا تو یہ ہو گیا 10h y اور x یہاں ڈیوہ پہ dx دونوں سائٹ پہ اپلائے گیا 10h y کا derivative ہوگا sec h square y ڈیوہ پہ dx آگا کیونکہ y کے respect سے ہم نے کیا ہے اور x کا derivative تو 1 آگیا یہاں ہم multiply کر رہے ہیں وہاں جائے کہ divide کرے گا اب ہم جانتے ہیں سے h square y برابر ہوتا ہے 1-10h square y کے ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم نے 1-10h square y put کیا 10h square یہ چیز جو ہے h square y 10h y برابر تھا x کے یہ برابر ہوگا x square کیونکہ h پہ square ہے تو یہاں پہ x پہ square آگیا ٹھیک ہے یہ آگیا 10h inverse x x کا derivative 1 upon 1 minus x square ٹھیک اسی طرح سے derivative cosac h inverse x کا بھی find out کریں گے y کے ایکول لیا ہم نے cosac h inverse x کو تو cosac h y یہاں پہ inverse h ٹھیک ہے وہاں جا کے y کے ساتھ cos h y ہو جائے گا ٹھیک ہے x یہاں رہا now differentiate with respect to x both sides تو یہاں سے d x of cosac h y divided x of x divided x of x to 1 ہو گیا cosac h y کا derivative لیں تو وہ برابر ہوتا ہے minus cosac h y dot cot h y divided x with respect to x کیا ہے تو y according کیا ہم نے تو divided x ساتھ آگیا ٹھیک ہے یہاں پہ multiply ہو رہا ہے وہاں جا کے divide کرے گا ٹھیک ہے پورا کا پورا تو divided x equal آجے گا minus 1 upon cosac h y dot cot h y ٹھیک ہے اب ہم جانتے ہیں cot h y برابر ہوتا ہے under root 1 plus cosac h square y کے ٹھیک ہے تو اس کی جگہ ہم put کر دیں گے cosac h y dot under root 1 plus cosac h square y minus 1 1 plus cosac h square y ٹھیک ہے اور cosac h y اس کے برابر تھا x کے ٹھیک ہے تو cosac h square y x کے برابر ہوگا x square y تو اس کی جگہ آگیا x square تو minus 1 upon اس کی جگہ آگیا x کیونکہ یہ x کے برابر تھا اور یہاں آگیا under root 1 plus x square اب آپ نے یہ جو سارے کرنے ہیں یہ as a question بھی آپ کے پاس exams میں آ سکتے ہیں ٹھیک ہے examples question میں آ سکتے ہیں پس ورنہ آپ کے پاس جو questions given ہوں گے اس میں direct آپ نے sign hypabolic x تو آپ نے cause hypabolic x put کرنا ہوا ٹھیک ہے یہ as a simplification جس question ہے جو آپ simplify کر رہے ہیں ٹھیک ہے بعد میں یہ آپ جو ہے وہ as a derivative بھی use کر رہوں گے direct کہیں بھی تو derivative of cos h inverse x x inverse x and cot inverse x are left as an exercise for readers ٹھیک ہے یہ آپ کے لئے exercise دی بھی ہے کہ یہ آپ خود سے پیجئے now examples ہیں find dy by dx when اب ہم نے part 1 لیا part 1 ہے y is equal to sin h inverse 2x plus 5 ٹھیک ہے یہ ہم نے لیا اب ہم کریں گے differentiate with respect to x ہم differentiate کر رہے ہیں with respect to x یہاں سے dy by dx ہو گیا یہاں سے dy by dx of sin h inverse 2x plus 5 sin h inverse x برابر ہوتا ہے 1 upon under root 1 plus x square اب x کی جگہ ہے 2x plus 5 اس کا square x یہ ہے تو x کا square پھر x کی جگہ x نہیں ہے تو d by dx of 2x plus 5 2x plus 5 2x plus 5 کا derivative ہو گا 2 کیونکہ x کا derivative 1 اور 5 کا derivative constant اس کا 0 تو just 2 آ گیا 2 upon یہاں پر اس کا square کریں تو a plus b square a plus b ka whole square کا formula اپلایا ہوا ٹھیک ہے then simplification کی تو آپ کے پاس یہ چیز آگئے ٹھیک ہے بہت زیادہ detail میں نہیں جا رہے ہیں simplification میں آپ کو بتا چکے formula لگا کے آپ کر سکنے ہی easily now second ہے y is equal to cause h inverse sec x تو cause h inverse sec x ہم نے y کی equal لیا ہوا ہے differentiate کریں گے with respect to x by applying chain rule ہم chain rule कے recording کر رہے ہیں تو یہاں کہ d by dx اور d by dx of cause h inverse sec x تو cause inverse x کا derivative ہوتا ہے 1 upon x square minus 1 x کی جگہ کیا ہے یہاں پر x کی جگہ موجود ہے sec x تو sec square x minus 1 x کیلئے کا sec x ہے تو دوبارہ sec x کا derivative لینا پڑے گا sec x کا derivative 10 x upon sec square x minus 1 برابر ہوتا ہے 10 square x square سے root cancel 10 سے 10 cancel sec x آگیا simple derivative ٹھیک ہے یہ ساری کی ساری ہے simplification اب یہاں پر آپ کو ساری کی سارے derivative given ہے جہاں سے آپ آپ یاد کر لیں گے اور easily اپنے questions کو simplify کریں گے یہ آپ کو یاد ہوں گے تو بہت آسانی کے ساتھ اپنی exercise کو آپ solve کر سکیں گے جو کہ آپ کے پاس complete 3.6 میں صرف اسی کا استعمال ہو رہا ہے ٹھیک ہے کیونکہ سارے functions i hope آپ کو جو ہے وہ انٹر سمجھ میں آیا ہوگا ویڈیو کو like چینل کو subscribe ضرور کیجئے گا ویڈیو پسند آئے تو کمنٹ سیکشن میں بھی ضرور کمنٹ کیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اس کی exercise کے ساتھ اللہ حافظ شکریہ